بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون پریویس لیکچرز میں ہم لوگوں نے بیتیکلی اوورال ڈسکس کیا تھا کہ ڈیریویٹیو کے رولز کے ہیں جس میں ہمارے پاس تھا کونسٹنٹ رول ہم نے پڑھا تھا اس کا ڈیریویٹیو زیرو ہوتا ہے پاور رول تھا پاور سٹارٹ میں آجتی ہے پاور میں سے کم کر دیتے ہیں اور جس کی پاور ہوتی ہے بعد میں اس کا ڈیریویٹیو بھی لیا جاتا ہے اس کے بعد ہم نے لوگ کا پڑھا تھا اس کے بعد ہم نے ایسی کنیشن فنکشن کے بارے میں دسکس کیا تھا اور ٹیگنومیٹرک فنکشن کے ڈیریویٹیو کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ہم نے رولز کو ہم نے دیکھا تھا تو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا جب لیکچے ٹین ہے وہ بیسیکلی ڈیپینڈ یہی کرے گا کہ ہم لوگوں نے جو ڈیریویٹیو پی جو رولز ہم نے پڑھے ہیں ان کو ہم ڈیپینڈ فنکشن میں اپلائے کس طرح سے کریں گے یعنی کہ ہمارا فوکس ہوگا اس لیکچے ہمیں وہ پریکٹس پرابلمز کے اوپر ہوگا ہم نے ان کی ڈیریویٹیو کی ہم نے ایویویشن کی ہم نے پریکٹس کرنے گی تو ہم اپنے لیکچے کو کانٹیٹیو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس آئے گا کہ میں نے کچھ سے یوشفور فارمولز لیکھیں جس لائے کا سمدھی سب سے پہلے گا ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم نے مائنس سائن جو ہے یہ دیکھیں پہلے پول کے ساتھ پلاس سائن ہے چیز میں مائنس سائن ہے پھر پلاس سائن ہے پھر پلاس سائن ہے پھر مائنس سائن ہے تو آپ نے اس چیز کو میں ایک ہمیں سائن ہے ہمیں شروع میں مائنس سائن ہے اس کے بعد پھر پھر سیکنٹ سیز سٹارٹ ہو رہا ہے سائن آرہا ہے march ڈہرمٹر میں مائنس سائن آرہا ہے اس چیز کو آپ نے زیر کو اور مائنس سائن ہے وہ باقیوں میں نہیں آئے گا سیکنٹ اور سائن انکٹری تیمی بھی سائن نہیں آرہا تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے علاوہ ایک اوہ اپنے افرمیشن ہے جو آگے آپ کو اپنے سونٹ نیسٹے کر دیتے ہیں کہ یہ سائن سکیر ہے سائن سکیر اوہ ایکس اس کو ہم لکھ سکتے ہیں یہ ایکوال ہوتا ہے سائن اف ایکس کا ہول سکیر دونوں ایک کی باز سائن سکیر لکھا ہو یا سائن کیوب یا سائن فور لکھا ہو یا کوس تین کوئی بھی ٹیگنمائٹک فنکشن لکھا ہو تو اس سائن سکیر کوئی ہوسکا ہو یا بھی ٹوپاب ملہ کوئی سکیر ہو یا بھی ٹوپاب ملہ سائنس کے ہول سکیئر ہوتا ہے لیکن جب کم رسال ایکل سکر ہوتا ہے تو has rod نہیں لکھ سکتے تو یہ پریری میں نے بھی تو ہے انفرمیشن تھی جو آپ کو پتا ہونے چاہیے تھی یہی رول کے بیسے اور کچھ اسی انفرمیشن کو ہے ایسے انفرمیشن کو ڈیوز کرتے ہوئے ہم اپنے پریکس ٹرابلم کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک سین ایکس اسی بیٹل ہے کہ f fx is equal to ten four x xsxcc3 ٹھیک ہے دی اب x جو ہے یہ بس اس کے angle میں آرہا ہے argument میں آرہا ہے تو x کا cube ہے تو 10 کی پاور کیا 4 ہے تو 10 کی پاور 4 کو hole کی پاور بھی ہم لوگ لکھ سکتے ہیں لیکن cube hole نہیں لکھا جا سکتا اس example کے مطابق تو 10 میں نے لکھ دیا ہے ایسا hole لکھ دیا ہے 10 x cube hole کی پاور ہم نے کیا لکھ دیا جی 4 لکھ دیا جب hole کی پاور 4 آرہی ہے تو ہمیشہ جانے جب بھی آپ کو first power آپ کو مل رہی ہو تو ہمیشہ پہلے پاور رول اپلایا ہو تھا چاہے کوئی بھی فنکشن ٹکنو میٹک ٹکنو ایکسپینینشن فنکشنو ورٹسویو کوئی بھی فنکشنو لکھنے گر hole کی پاور آری ہے اگر hole کی پاور آری ہے فنکشن کی تو ہم احساس پہلے پاور رول اپلایا کرنا ہے پاور رول کیا کرتا ہے کہ تی دی بائی ہم نے یہ فنکشن تھا ہم نے اس کو 10 4 ساوٹ کو hole کی پاور 4 میں لکھ دیا f x x equal 10 x cube hole کی پاور 4 پاور مل گی 4 ہے تو ہمیں سب سے پہلے پاور رول اپلایا کرنا پڑے گا پاور رول دیا کرتا ہے کہ جو پاور 4 ہے وہ سٹارٹ میں آجے گی اور 4 میں سے ایک یا آجے گا ٹھیک کام ہوتے گا تو یہ اس حسنے میں ہی وہ ہمارا رول اپلایا گا 4 سٹارٹ میں آگے پاور کا اور 10 x cube 4-1 3 آگیا پاور رول کے آگے کہتا ہے کہ جس کی پاور ہوتی ہے اس کا ڈیریویٹیو دوبارہ لیا جاتا ہے 10 x cube کی پاور تھی 10 x cube کا ڈیریویٹیو دوبارہ لینا پڑھنا تھا دیو ٹو پاور رول 10 x cube پہ ڈیریویٹیو دوبارہ لیا تو ہمارے پیچھے رول دے پڑھا کہ 10 کا ڈیریویٹیو کیا آتا ہے ہمارے پاس سیکنٹ سکیر x angle جو بھی ہوئے تو ہم نے بھی صرف پاور رول اپلایا 10 کی ہمارے پاس پاور تھی 10 کا ڈیریویٹیو لیا 10 x cube لیا تو وہ کیا مارے پاس سیکنٹ سکیر x cube 10 کا ڈیریویٹیو دوبارہ لیا جاتا ہے x cube تھا تو اس کا ڈیریویٹیو ہم نے ڈیریویٹیو دوبارہ سے لیا x cube یہ اس angle کی وجہ سے آیا پہلے والے اسے میں ڈیریویٹیو کیوں نہیں لیا کیونکہ ہم نے ڈیریویٹیو فنکشن کا ڈیریویٹیو نہیں کیا ہم نے پہلے صرف پاور رول اپلایا کیا تھا ڈیریویٹیوال زیان權 پہلے والے verz. پہلے والے تو ڈیریویٹیو دوبارہ سے لیا کا ڈیری ویٹو ہم نے دوبارہ سے لے لیا تو فور ٹینجنٹ ایکس کیوپ کی پاور کول کیوپ ڈاٹ سیکنٹ سکیر ایکس کیوپ بھی ایدٹیز آگیا اور اس کا ڈیری ویٹو آگیا ہمارے پاس ہی ٹری ایکس کیوپ بھی یوزنگ پاور رول تو ٹری ایکس کیوپ ڈاٹ ڈی ایکس انٹو ڈی ایکس وہ کیا آنا تھا ون آنا تھا پاور کول کے اندر تو وہ ون ہم جانرے کو نیاں پر نہیں لکھا اس کو سیمپلی فائز کریں گے تو ٹین اکس کیوب ہے تو ٹین کو ہم لکھ سکتے ہیں سائنцевا کو سو سیکنٹ کو ہم لکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس سیکنٹ سے ون سругоً نیچے آ رہے گا سائن کونز آگے گا تو یہ کیوب ہے اور یہ سکیئر ہے تو سکیئر اور کیوب میں پاور کیا باندے گا میں روپس فائی باندے گی اور سائن ایڈری اگر تین کا آگیا سائن اوبر کوز تو یہ آگیا یعنی کہ آپ نے سیمپل اس ٹیپ میں صرف سیکنڈ لاس ٹیپ سے لاس ٹیپ کیسے بنا کہ آپ نے ٹین اور سیکنڈ کو ہم نے سائن اور کوز میں کنورٹ کر دیا تو ہم کو ملٹی پیک رواج ہے تو الٹی ملٹی ہمارے پاس یہ چیز بانے گی ٹویل کہتے ہیں فور اینٹو 3 12 x کا یہ x کا ہوت سکیئر باقی ایتنے بھی x کو نظر آ رہے ہیں آرگومنٹ میں ہیں تو اینگل جو ہوتا ہے وہ بار ویری بل سے ملٹی بلائے نئی ہوتا تو وہ یہ ویری بل سکیئر ریکس کیوب اور یہ ایکس کیوپ کیا تھا اینگل تھا انگل تا آرگومنٹ میں ہے تو یہ ایڈریس کے اندر ہی رہیں گے ٹویلٹی میں ملے یہ مارگ پاس اس کی فرسٹ اسیمپل ہم لوگوں نے صورب کار لی تو نیکس اکزیمپل پہ موسیقی فف ایکس تقلو سیکنٹ ایکس یو ون پلس تینجن ایکس تو اس میں آسانی کے لیے میں آپ ڈریکٹ بھی یہاں پر کوشن روپ لائک کہہ سکتے ہیں ون پلس تین ایکس اور سیکنٹ ایکس کے اوپر یا ہم یہ کیا کر سکتے ہیں کسی بھی فنکشن کو ہم سبلی فائی کرنے کے لیے ہم سیکنٹ اور تینجن کو پہلے سائن اور کوز میں کنورٹ کر لیں لاس ازیمبر ہم نے کیا کیا تھا کہ انڈ پہ آنسر کو آگے سیکنٹ اور کوز میں ہم لوگوں نے کنورٹ کیا تھا تو اس میں ہم نے پہلے کنورٹ کر لیں سیکنٹ ایکس ہوتا ہے مارے پاس سائن اوپر کوز ایکس اور تین ایکس ہوتا ہے مارے پاس سائن اوپر کوز ہم نے جسٹ ہی ڈیریویٹ اپلائی نہیں کیا ہم نے سیکنٹ کو وان اوپر کوز لکھ رہا اور سائن اوپر کوز ٹیگنومیٹی کے جو مارے پاس ریلیشن ایڈنٹیٹی ہیں ہم نے ان کو سیکنٹ ایکس کو اپنے کون روز کوز ایکس اور سائن اوپر کوز تو یہ چیز آگا تو اس کو اپنے لے کے ہم نے سمپلیفائی کر کے نیچے سے اگر سیم لیں کے نیچے کوز ایکس الف لسسائن ڈیریوٹ آلے گا سیکنسل اوٹ ہو جا سین میں ہے تو یہ یہ سمپلیفائی ٹیلیشن آ رہے گا ایک تین جو قد اس سیلو موسین ہے شامل اپنی اپنے تو اسی کو اگر آپ نمی سے دیکھئے اور میں کیا ہے ہمارے پاس بھی ہے کوشن رول ہم لوگ اپلا کے لغے کریں گے 10x میکوشن رول تکوشن رول کا کیا ہمارے پاسکیر آگیا ہی رہا رہا تھا 0 تو 1 کا 0 آجانا تھا تو ہمارے پاس اس وجہ سے جو فرس ترم تھی کچھ ڈول کی وہ کیا ہوگی 0 ہوگی دوسرے جب ہمارے پاس تھا کوز ایکس پلس سائن ایکس اس کا جب ڈیری ویڈو لیں گے تو کوز کا ڈیری ویڈو کیا رہے گا مائنس سائن اور سائن کا کیا رہے گا ہمارے پاس جی کوز ایکس آرے گا اس کو سمپلیفائی کریں گے کوز ایکس میں سائن ایکس اوپر نیومیٹر کے میں تو ایسا ہی آ گیا نیشے جگہ پہ آپ لوگوں کو فارمولا اپن کا ڈیری سکوز ایکس پلس سائن ایکس کا ہوسکے تھا اس کو ہمیں لگ دیا اس کے پلس بیس کے پلس 2 اے بھی جب وہ فارمولا ہم اوپن کریں گے تو ہمارے پاس وہ آئے گا لی سائن سکر ایکس پلس سکوز ایکس پلس سائن ایکس ایکس سائن سکر ایکس پلس بس کیا ہوتا یہاں پہ وان ہوتا ہے تو ہم نے اس کی جگہ پہ سمپلی یہاں پہ ہم نے وان بعد دیا اس step کو میں elaborate کر دیتا ہوں کہ اس step میں کیا ہوا ہمارے پاس کہ cause x تھا ہمارے پاس یہ دیکھیں cause x plus sine x کا whole square تھا اس کو جب میں open کریں گے تو a square plus b square plus two sine x into cause x two a b آجے گا تو sine square x plus cause کے رکھ یہ جو term یہ کیا ہوتی ہے ہمارے پاس one ہوتی ہے تو one plus two sine x and cause x تو یہ ultimate ہمارے پاس اس کا آنسر جالے گا جو ہم نے یہاں پہ اس فارم میں ہم لوگوں نے لکھا ہو گا تو یہ جیس simplification تھے ہیں تو یہ آپ کو technomatic identity جو ہم آپ لوگ 9th 10th class سے پڑھتے آ رہے ہیں تو اس میں آپ کو پتا ہوں کہ second x کس کی اقل ہوتا ہے tan کس کی اقل ہوتا ہے cause کس کی اقل ہوتا ہے cause second کس کی اقل ہوتا ہے in term of sine or cause تو یہ ہماری example complete ہوگی تو ہمیشہ آپ نے answer کو most simplified form میں لکھنے کی کوشش کرنی ہے تو next example ہمارے پاس e کی power sine x ln cause x اس کو سوٹا complicated form میں ہم نے بنایا کہ آپ کو ذرا اس طرح که کا derivative evaluate کرنا آسکے تو ہمیشہ آپ نے function کو دیکھنا تو آپ نے ہمیشہ left side سے دیکھنا ہے left side پہ first function کیا ہے اس لکھے derivative apply کرنا start کرنے اس function کو اگر دیکھیں e power sine x ہے اور اس کے ساب multiply log of code x e exponential power میں ہمارے پاس trigonometric function x whole function یہ بن رہا e ki power sin x دوسرے number پہ ln code of x log kis 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 e ki power x variable x sin x x ado GR kis 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 c kis 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 لن کو دیکھ سے سیکنڈ فنکشن ہے تو اس کو اگر ہم یوز کریں گے تو لیسے ہمارے پاس جی یہ سائن ایک جو ہے ہمارے پاس یہ فرس فنکشن بان رہا ہے اور یہ والا ہمارے پاس جی سیکنڈ فنکشن بان رہا ہے اس جگہ پہ ہمارے پاس تو ایک پاس سائن ایکس اور لن کو دیکھ اس کو سیکنڈ فنکشن ایس اور فرس والے کا ڈیری ویٹیو آگیا پھر فرس والا ایس اور سیکنڈ والے کا ہم نے ڈیری ویٹیو پر اپلائی کر دیئے اس کو ریورس بھی کر سکتے ہیں ڈیزن میٹر لیکن جو میں نے آپ کو ڈیری ویٹیو ایک ٹائم میں ایک کا ڈیری ویٹیو لے لینا بھی تھی سائن کا ڈیری ویٹیو لے چکے ایکی پاور سائن ایس کا اب اس کو ایس لکھ دیا اور دوسرے والے کا ہم نے ڈیری ویٹیو لے ریا اور سینٹر میں ہمیشہ پلس سائن آجے گا تو جی انٹو ایک کا فنکشن ایس انٹو جی کا ڈیری ویٹیو دی جب یہ ڈیری ویٹیو آپ کو ہمیں اپلائی کر دیا پوروڈیکٹ رول تو اس کے بعد اس کو آگے ہم نے simplify کرنا تو لن کوز ایکس تو ایدٹیز ہی آجے گا اور اے کی پاور سائن ایس کا دریویٹیو کیا اگر اے کی پاور سائن ایس کا دریویٹیو اے کی پاور سائن ایس ایک دفعہ تو ایدٹیز آگیا اس کے بعد جو اس کی پاور ہوتی ہے جو مارے پاس ایکسپوننٹ ہوتا ہے اس کا دریویٹیو دوبارہ سے سائن ایس کا دریویٹیو جب لیں گے وہ کیا مل جائے گا میں یہاں پی بھی کوز ایکس مل جائے گا تو سائن ایس کا درب وہ آگیا ہمارا پاس کوز ایکس آگیا پلس یہ فارمول ہے کہ اس ایس ایک کی پاور سائن ایکس ایس تو دی بائی دی ایکس اینٹو ایل ان کوز ایکس تو لن کوز ایکس کا دروگ ایکس کا لگ ایکس ایکساد ہوا خوز ایکس ہو گیا اس کے بعد پھر لوگ اللہ کی پراپورٹی کیا ہوتی ہمارے پاس کیا کہتا ہے جس کا لوگ کا جو بیش ہے اس کا ڈیریویٹیو دوبارہ سے لیا جاتا ہے کوز ایکس کا ڈیریویٹیو میں دوبارہ لیانا پڑھنا تھا کوز ایکس کا ڈیریویٹیو کیا ہوں تھا ہمارے پاس منس سائن ایکس ہم نے یہاں پہ منس سائن ایکس منس سائن ایکس ہم نے لکھ دیا تو یہ ہم نے اس حصے میں سائن ایکسپنینشل کا رول لگا اور اس میں یہ دیکھیں کہ میں نے یہاں پہ لن ای نہیں لکھا حالانا کہ جو بیس ہوتی ہے اس کا لوگ بھی ہوتا رہے ہیں ایلنی ون تھا تو وہ میں نے اگین یہاں پہ utilize نہیں کیا لیکن بائی رول وہ یہاں پہ ایک دس کر رہا ہوتا ہے اسی طرح ایلن کوز ایکس میں بھی یہ آگے نے مائنس سائنس اور کوز ایکس تو مائنس سائنس کہاں تیارہ تھا کوز ایکس کا derivative دوبارہ لینے سے ٹھیک ہے ٹھیک یہ ہم نے step complete ہو گیا اس حصے میں ہمارے پاس derivative کا سارا رول ختم ہو گیا تو اب اس next میں ہم نے just اس کو کہا کرنا ہوتا نہیں سمپلیفائی کرنا ہوتا ہے سمپلیفائی کرنے کے لیے ہم کومن لے سکتے ہیں بیسٹ پروز ہوتی ہے ایکی پاور سائن ایکس ایکی پاور سائن ایکس تو وہ یہاں پہ کومن آرہا تھا ہم نے وہ کومن لے ریا ایلن کوز ایکس کوز ایکس ایڈیز آ گیا سائن اوبر کوز کیا بنے گا ہمارے پاس ہی تین ایکس بنے گا اور یہ مائنس پلاس مائنس سائن آ رہے گا یہ مائنس کمپلیٹ سمپلیفائیڈ فارم میں ہم نے اس کا ڈیریویٹیف ہم نے لکھ دیا تو یہ مائنس پر کمپلیٹ ہوگی فورس ایزیمپل کرتے ہیں اس میں کیا ہے مائنس پر تین امیٹر فنکشن ہے کوز کیوب ایکس اینٹو ایکس پلس ون تو فرس مائنس پر فنکشن کون سا یہاں پر تین امیٹر فنکشن آ رہا آپ کے پاس ایکس اوہر ایکس پلانس جو اوبر میں لکھا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہاں پر اینگل میں ہے اس کو ڈریکٹ ہم ڈیل نہیں کریں گے پہلے کون سا فنکشن آ رہا ہے فنکشن ایکسیلی کیا ہے مائنس پر کوز کیوب کوز کیوب کو ہم ہول کی پاور بھی لکھ سکتے ہیں میں نے لکھا نہیں ہے لیکن آپ کو پتا کہ کوز اوہر ایکس پلس ون کا ہول کی پاور بھی ہم اس کو لکھ سکتے جاتے ہیں ہم نے ایکسیمپل نمبر ون میں کیا تھا تو جب ہول پاور میں کوز کیوب ہے تو جب کوز کی کوئی بھی پاور ہو پاور آ پلائی ہوگا کوز کیے ہو کوز فور ہو تو ہمیشہ فرس سٹیپ میں کیا کرنا آپ نے جی پاور رول اپلائی کر دینا ہے تو ہم یہاں پر اگر سنگل لکھا کوز کیوب پہ ہم نے پہلے پاور رول اپلائی کی پاور رول اپلائی کیا تھا تھری تھا پاور سٹارٹ میں آ گئی تھری میں سے ایک کم ہو گیا تھا کوز کی اور وہ فنکشن ایدریز آ گیا جو بھی تھا جب وہ فنکشن ایدریز آ گیا تو یہ مرحبت کیا ہو گیا یہاں پہ ہم نے applying کیا تھا power rule apply کیا تھا تو power کس کی تھی cause x over x plus 1 کا qoog تھا تو اس کی power تھی cause x over x plus 1 تو اس کا derivative ہم نے دوبارہ سے لے لیا by using power rule power start میں آ گئی power میں تھے یہ کم کر دیا اور پھر جس کی power تھی اس کا ہم نے دوبارہ سے derivative لے لیا power تھی cause over x over x plus 1 کی تو یہ added is آگیا تھی cause کے x plus 1 تو cause تھا تو cause کا ہمارے پاس ہے اب اس میں کوس پاپک ہو نہیں رہی اب ہمارے پاس سریف کوس رہ گیا تو اٹھ امنٹ سے یہ تیغنیومیٹک فنکشن بن چکے ہے ہمارے پاس لینیر تیغنیومیٹک فنکشن کا ہم رول پرائے کریں گے تو کوس کا ڈیریویٹی کیا ہوتا ہے یہ مارے پاس مائنس سائن کوس سیرے سٹارٹ ہوڑا تھا تو مائنس سائن آنا تھا تو مائنس سائن ایکس آور ایکس پلاس وان ایس آگیا تو کوس کا اب جو تیغنیومیٹک فنکشن کا آگیا جو ہمارے پاس آرگومنٹ جو انگل ہوتا ہے تو انگل کا ڈیریویٹ دوبارا سے آتا ہے ایکس سوال ایکس پلاس وان تھا تو اس کا ڈیریویٹیو ہم نے دوبارہ سے دلائی کا دی بائی دی ایس انٹو ایکس سوال ایکس پلاس وان آگیا تو یہ ہم نے اس کا ڈیریویٹو لویٹ کیا تو اب یہ دیکھیں یہ جو پارٹ تھا یہ کیا بن گئے اور میں آگیا تو اس میں کیا بنے گا اور میں آگیا تو اب ہمارے پاس یہاں پہ ہمیں تینومیٹرک فنکشن کی بجائے ہمیں یہاں پہ کوشن رول اپلائے کرنا پڑے گا یہ صرف ایکس اوبر ایکس پلس ون ہے تو یہ پریبیس ٹرم ایسے رہیں گے تھری کوز کر ایکس پلس ون مائنس سائن ایکس اوبر ایکس پلس ون از ایس اور اس پورشن کے اوپر ایکس اوبر ایکس پلس ون کے اوپر ہم نے کوشن رول اپلائے کرنا پڑے گا اور پھر beetje مائنس فنکشن کی ون ڈوپر از ایس کرنا پڑے گا on رہے دے گا اسے دور которые ISO possible پورا یہ نمیڈیٹر کیا دے گا فلان دے گا تو وان ٹھوکس بر کا سکیر وان ٹھوکو سارا کے سارے بھی 3 خوش کے x ڈا ایس پلاس وان مائنس سعید اور ایک سوٹ وان زیادہ طورب بہر بہر بیٹھ دیا اپنے ادھر کیا ہے وان پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا انہوں میرے میں کیا با سکیر سکیر رہا جہاں تو یہ کمپلیٹ ہمارے پاس اس کا ڈیری ویٹی بہتے گا تو یہ میں پس پیکٹریس تھیں یہ ایک ریپل نمبر فائیو پس ہو کہ آپ اس کو ایسیلی کار لیں گے تو میں اس کو سپین کار دوں تو اس میں دیکھیں پہلے کیا سائن ایکس ہے تو فرسٹ و فال ہمیں جب بہت سائی پر ڈیری ویٹی پلائی کیا تو سب سے پہلے ہمیں لیفت سے سٹارٹ کرنا تھا پہلا ترینو میٹری فنکشن ہے پہلا پر کوئی نہیں تو درینو میٹری فنکشن درینو مطبور وہ ایک فنکشن ہے کوئی ٹوی ایک فنکشن ترابیمکن کے اندر بھی تو وہ فنکشن ہے ایسی لے گا لیکن شائن کا ڈیری ویٹی بہتے ہیں اور آگے والا اندر جو ایسی ترینو میٹری فنکشن کو ڈیری ویٹی там کی اینگل کا ڈیری ویٹی بہتے ہیں تو کوئی ٹوی ایسی اور گئی پر کوئی ٹوی ایسی ایک ایک ایندر ہے تو دی با دی ایسی کو کوئی ٹوی اوٹس فنکشن رسل جدا کاؤس 2x مینس 5 اور پھر اب یہ کہتا کاؤس مینس سائن تو مینس سائن آگا 2x-5 تو پھر مینس سائن کے اینگل میں فنکشن 2x-5 2x-5 کا ڈیریویٹو ہم نے پھر سے دوبارہ لیا تو وہ ڈیریویٹیو میں فنکشن کے آگیا تھی 2x-5 کا ڈیریویٹیو آگا جس تو وہ 2 جب جانتے ملے گا اس 2 کو ہم نے یہاں بھی باہر لے دیا یہ مائنس سا سائن کے ساتھ وہ مائنس سائن باہر آ گیا مائنس ٹو کوس کوس ٹو ایکس مائنس فائز از ایس اور سائن ٹو ایکس مائنس فائز تو یہ مارے پاس ہے کمپلیٹ ڈیری بیٹیف آج جگہ تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیشہ اگر کوئی پاور اگر فرسٹ فال پاور روڑ کرنا ہے پاور روڑ کے باد پھر دیکھنے کے وہ ٹیگرومیٹریک ہے یا لوگوں کا جو بٹس کو ہے اور جو بھی ہے تو اس کو اسắn کو سمپلیٹھ فائز کر سکتے ہیں یہ مرے پاس اسپنے دیکھیں فرسٹ فائز پریکٹس پرابلم میں یہ پاس ہے پلاچک کے ساتھ کس آرگ کی ہوا ہم نے پلاس کے ساتھ سائن کے ساتھ کس سوچم ہمارے پاسس اپرائے گا اس میں کوئی روڑ اپلائے نہیں ہوگا سمپل آپ نے سم کوئی روڑ اپلائے کرنا ہے ہر ایک ساتھ ستہا کہ دیواری بیٹرہ ساتھ سرپریٹ ہوگا بعد میں ہر ٹرم کے اوپر पर गोर इसमें इन दोनों को जब पहले सम रोडाय करेंगussia सम डेरिएट दोनों पर क्या अज़ेगा अलाग हो रूचेಲ पर पर दोनों के युपर गोर ऑजब के रख इन ऩम्ह tu प्लगться फ् GOOD میں اور اس بھی پہلے 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 اس کے بعد پھر اس میں بھی پہلے کار fall जीर इसमें और चौशिन नभ्यारूर्वा पहले पहले पावर्रूर्वल के बाद द्बारा क्या आप्लाई होगा च्छी इसमें भी क्यालि होkell ڈیری ویٹیس کرنی ہوگی پھر آپ کا یہ ڈیری ویٹیس کرنی ہوگی پھر آپ کا یہ ڈیری ویٹیس کرنی ہوگی ڈیری ویٹیس کرنی ہوگی پھر آپ کیا اپلائی ہوگا ہمارے پاس ڈیری ویٹیس کرنی ہوگی ہمارے پاس ڈیری ویٹیس کرنی ہوگی پھر آپ اس کو سیمپلیفائی کریں گے اسی طرح یہ سارے میں نے اس ڈیری ویٹیس کرنی ہوگی پھر اپلائی کرنا پھر آنسر آئے گا ڈیری ویٹیس کرنی ہوگی پھر اپلائی کرنی ہوگی پھر اپلائی کرنی ہوگی پھر اپلائی کرنی ہوگا جو فار ایکسپینیشنل کا لا اپلائی کرنے کے بعد پھر اپلائی ہوگا ایکسپینیشنل کا لا کیا کرتا ہے کہ جو ای کی پاور ہے وہ ای ایدھری آئے گا ای ایدھری آئے گا اور پھر بعد میں جو پاور ہوتی ہے اس کا ڈیری ویٹیس دبائی لیا جاتا جب آپ ایکس ڈاٹ ایل ایس کا ڈیری ویٹیس دبائی لیں گے پھر وہاں پہ پر اپلائی ہوگا نہیں ہوگا اب اس میں کہہ جہاں لوگ اور لوگ کے آرگومنٹ میںہیں ان کے لوگ کی بیس میں اپلائی کی پاور ایکس ہیں پہلے پھر اپلائی ہوگا اس میں بھی پروڈیچ تلپ اپلائی کوئی نہیں ہونا لوگ کا لا آپ لای کھریں گے لیکنہ لوگ کی بیس میں یہ چیزہ آ رہی tut referred up получ واپ اپلائی کرنا پڑھے گا تو اس کو حقی Live پہر مجھے میں یہاں پہلا ہے جانے جائے ان پہ کو سائن کو اور میکنمٹ کرنے ہیں it up to you. you can simplify کرنے کے بعد یہ آنسرز آپ لوگ انہیں evaluate کرنے ہوں گے. سو آج کی ویڈیو یہاں تک ہے تو till now thank you and allah office next lecture 10 کی ویڈیو ہم discuss کریں گے یہ ایک اور ویڈیو ہے part b میں لیکن اس میں ہم نے chain rule کو discuss کرنا ہے جو کہ مارا derivative سے related last topic ہوگا so thank you and allah office